اسلام علیکم کرسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو آپ لوگوں نے سن لیا میں نے یہ بات پہلے ہی کہی تھی کہ اس کا میٹ اپ کا صریف صریف ڈراما ہے اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے جس کے وجہ سے یہ کراچی آئی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ یہ کوئی ایک مقصد سے یہ کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتی ہے اتنی دور آنا اور پھر یہاں پہ اتنی دینوں طلب کے رکنا ایک مقصد نہیں انیک مقصد تھا جو کہ یہ پورا کرنے کے لئے آئی ہوئی ہے اچھا اس ویڈیو میں اتنے میری بہت ساری باتوں کو سچی ثابت کیے اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور مقصد میں اس کا کیا تھا کیا کرنے کے لئے آئی ہوئی ہے یہ ہے نا ایک بات آپ لوگوں کو میں آج بتا دیتی ہوں پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ بھلے ہی یہ بات کل ثابت ہو جائے دو مہنے کے بعد چھ مہنے کے بعد آنٹ مہنے کے بعد لیکن ثابت جرور ہوئیں گی یہ ہے نا بہت بری جال میں فس گئی ہے اور فس سے جا رہی ہے اور یہ بہت بری طرح سے فسیں گی آگے بھی فسیں گی اور یہ کود آئیں گی وائٹی پہ روکے اور اپنی پرابلم بتائیں گی کہ میں کس طرح سے فراد لوگوں کے ہاتھوں میں فس گئی ہوں میرا اس طرح سے یوز کیے ادھر فسائے ادھر فسائے یہ چیز بھی ہونے والی ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا باتیں ہیں وہ سب تو وقت کے ساتھ میں سامنے آئیں گا خیر ابھی کرتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر باتیں اس نے یہ جو لیکچر دیئے کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں جہاں سے میں نے میری جرنی شروع کی تھی وہاں پہ میں نے بہت برے دن بھی دیکھی میں نے بہت اچھے دن بھی دیکھی یہ وہ بلا 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 جو اس نے کی ہے تو آپ لوگ خود سوچو اور اس نے یہ بات بھی میری سچی ثابت کر دی کہ میں نے آپ لوگوں کو جب یہ سعودی میں تھی اور اس نے یہ جو ڈراما کی تھی نا کہ میرا گھر بیت دیا ساجد نے تو میرے ساتھ میں اس نے دھوکہ کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اتنے لاکھ میں بیت دیا اتنے میرے پاس آئے اتنے نہیں آئے آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس کے بعد میں پھر اس نے جب وہ بڑی بلی گاڑی کھری دی تھی تو اس نے یہی بولی تھی کہ وہ جو گھر بکا ہے اس کا پیسہ ہم نے گاڑی میں ڈال دیئے اب یہ یہ ویڈیو میں آ کے بول رہی ہے کہ میں میرے وہ پرانے گھر میں جا رہی ہوں وہاں پہ خیر ابھی تو بھاڑوتی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں وہاں پہ جا رہی ہوں کہ میں اپنی پرانی یادیں تاجہ کر سکوں تو دیکھ لو آپ لوگ کہ میری یہ بات ہے سچی ثابت ہو گئی کہ یہ گھر اس کا اپنا ہی ہے خود کا ہی ہے ابھی طلقے اسی کے پاس ہے وہ گھر بکا نہیں ہے بلکل بھی نہیں بکا ہے ہاں اینڈ میں آ کے اس نے جو بولی ہے نا کہ جو گھر مالک تھے ان لوگوں نے مجھے بٹھایا ان لوگوں نے مجھے نہشہ کروایا تو وہ اس بات کے لیے بات کر رہی تھی کہ وہ پوری بلڈنگ میں صریف اس کا گھر نہیں ہے نیچے بھی لوگ رہتے ہیں اس کے اupر اس کے اupر بھی لوگ رہتے ہیں تو وہ جو پوری بلڈنگ کا مالک ہے یہ اس کی بات کر رہی تھی نہ کہ اپنے گھر کی بات کر رہی تھی کچھ بے وقوفوں کو غلط پہمی ہوئی کہ اتنے تو بول دی کہ گھر مالک نے مجھے چائے پلایا تو وہ جو گھر مالک ہے جو پوری بلڈنگ کا مالک ہے اس کے ساتھ میں بھی اچھے تعلقات تھے اچھے سمجھ رہے ہو آپ لوگ اچھے اتنے اچھے کہ سال دیڑھ سال دو سال میں ملاقات نہ کرے تو اس کا جیا دھڑک دھڑک کرتا ہے تو اس کے لیے وہ اس سے ملنے کے لیے گئی تھی باقی اس نے وہ گھر نہیں بیچھی ہے یہ بات اس نے ثابت کر دی اتنی جھوٹی مکار فراد عورت ہے وہ گھر کے نام پہ اس نے اتنی سیمپتی لی اتنا لوگوں کو بے وقوف بنایا لوگوں نے اس کا ہر طرف سے ساتھ دیے پیسے سے بھی اس کی کامیابی سے بھی اور اس کو سپورٹ سے بھی اس کے لیے گالیاں کھائے اور اس ویڈیو میں اس نے آکے اور یہ جب اپنے پرانے گھر پہ گئی تو اس نے بولی کہ اندر بھاڑوتی لوگ ہے تو اندر کسی کی پرائیویسی ہے تو ہم جان ہی سکتے ہیں یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ اندر بھی گئی تھی پورے گھر میں گھوم پھر کے پھر یہ باہر نکلی ہے اور اس طرح سے اتنے جتائی کہ ہم تو اندر گئے ہی نہیں یہ ایک نمبر کی فراڈ عورت ہے اب آپ لوگ سوچ رہے گے کہ یہ وہاں پہ کیوں گئی ایک تو دیکھو وہ جو بیلڈنگ کا مالک ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے اسی بیلڈنگ میں اوپر یا نیچے وہ کہاں رہتا ہے وہ فیکس مجھے نہیں پتا لیکن وہ اسی بیلڈنگ میں رہتا ہے ایک تو اس سے ملنا تھا دوسرا وہی آدمی ہے جو ان کا ہر مینے کا رینٹ لے کے اپنے پاس میں جمع کر کے رکھتا ہے تو وہ بھی لینے کا تھا ان کو تیسرا آپ لوگوں کو ایک بات یاد ہوگی کہ جب اس کو اپنا چینل گروہ کرنا تھا تو یہ ہر ایک بندے کو پچاس پچاس روپیاں دیتی تھی اور بولتی تھی میرا چینل سبسکرائب کرو پچاس پچاس روپے میں ایک ایک سبسکرائبر کھریتی تھی اب جائر سی بات ہے دیکھو میٹ اپ ہے اس نے میٹ اپ رکھ دیئے اس کے بعد میں وہاں پہ بابر لوگ کا گھر ہے وہاں پہ وقری لوگ کا گھر ہے وہاں پہ اس کے اور بھی دوست ہے پالر والے ہیں مطلب اتنے یار اتنے دوست ہونے کے باوجود یہ گلی گلی شروعہ ڈلی کرتے کیوں پھر رہی ہے آپ لوگ خود سوچو کبھی یہ کوئی دکان میں گھ جاتی ہے کبھی یہ کان گھ جاتی ہے کبھی کس کو پکڑی ہے کبھی کس کو پکڑی ہے تو وہ بات سے اس بات کو اگر آپ لوگ کنیک کرو گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ یہ گلی گلی کیوں پھر ڈھونتے اور گھومتے پھر رہی تھی اور اس کے میٹ اپ کے وجہ سے بہت سارے نیو چینل بھی بن گئے تو آپ لوگ خود سوچو کہ یہ کیوں گھوم رہی تھی کیوں پھر رہی تھی پرانی گلیوں میں جا کے وہیں پہ تو پچاس پچاس روپے میں سبسکرائبر کریتی تھی اب وہیں سے جا کے اس نے پتہ نہیں لوگوں کو پچاس روپے باتی ہے کہ سو روپے باتی ہے کہ چینل کا لالت دی ہے وہ اس نے کیا دی ہے وہ نہیں پتہ لیکن ہاں یہ میٹ اپ میں بلانے کے لیے ان سب کو آواز دینے کے لیے گئی تھی ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بولیے کہ میرے میٹ اپ میں آنا اچھے کپڑے پہن کے آنا بلاغر بن کے آنا سمجھائی اس کی پرانی گلیوں میں بھٹکنے کی کہانی تو یہ دودھ والے کی دکان میں گھوس رہی ہے تو کبھی یہ کھرانے کی دکان میں گھوس رہی ہے پہلے یہ بولتی تھی کھرانے والا اچھا نہیں تھا میرے بچوں کو مار کے بھگا دیتا تھا وہ ہمیں سامان نہیں دیتا تھا بولتا تھا چلو جاؤ پیسہ لے کر آو پھر سامان دوں گا اس ویڈیو میں بول رہی ہے کہ وہ بہت اچھا تھا ہم دو دو مہنا بھی پیسہ نہیں دیتے تھے اس نے کبھی روک ٹوک نہیں کی وہ ہمیں شاہ ہمیں سامان دے دیتا تھا دیکھ لو پھر اس کے موہ پہ کیمرا لے جا کے اس کو بول رہی ہے کہ آپ کو ہماری یاد آتی ہے ہم دو سال ہو گئے یہاں تے چلے گئے ہم اسلام آباد میں جا کے سیفٹ ہو گئے پھر اس کو پوچھ رہی آپ میرا ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بولتا نہیں میں نہیں دیکھتا ہوں دور پٹے ہیں موہ تیرے پٹارا اس نے تیری موہ پہ بیجتی کر دیا اس کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑی بلوگر ہوں بھئی تو جہاں تے تیری جرنی شروع ہوئی تھی جانتے تو بدنا میں جمانہ ہوئی تھی وہیں کہ لوگ تجھے نہیں دیکھتے نہیں جانتے تجھے اور تو چلی بڑی اپنے آپ کو بلوگر لنڈا بلوگر بتانے کی آئی بڑی بلوگر تو یہ بات آپ لوگوں نے اس کی یہاں پہ جھوٹ پکڑ لیے پہلے وہ کرانے والا اچھا نہیں تھا وہ بھگا دیتا تھا اب وہ اچھا ہو گیا تھا اسے ملنے کے لیے پہنچ گئی اور اس کو وہ اتنی مجھے آتی ہے کہ گھونچو پیچھے کھڑا ہوا ہے اور یہ اپنے موں پہ اس کے موں پہ اپنے موں پہ اس کے موں پہ کیمرہ ڈال ڈال کے اتنی ایکسائٹڈ ہو کے بات کر رہی ہے اسا لگ رہا تھا دیتے اس کا یار ہے وہ شرم نہیں آتی ہے کہ مطلب ہم لوگوں کے یہاں تو میں نے بہت اس چیز کو ایکسپیرینس کی ہوں جب میاں بیوی ساتھ میں ہوتے ہیں تو میاں زیادہ تر بات کرتے آدمیوں سے بیوی پیچھے رہتی ہے جائر سی باتیں باتی کرنی ہے تو آدمی کرے تو زیادہ بیٹر ہے لیکن نئی بھائی جب آدمیوں سے بات کرنے کی بات آتی ہے تو یہ موٹی آگے رہتی ہے کیونکہ اس کو پسانہ بھی تو ہوتا ہے اتنی یہ کوئی گھٹیا عورت ہے باقی اپنی مظلومیت کی کہانیاں سناتی تھی کہ ہم نے تو اتنے برے دن کٹے ہم نے تو اناج نہیں کھائے پتہ نہیں کیا کیا کھا کے اس نے دن نکالی ہے اور اس ویڈیو میں اس نے سارا کچھ بتائی یہاں سے ہم لوگ چھولے اور پراتے لے کے جاتے تھے یہاں سے ہم لوگ یہ کھرچتے تھے یہاں سے میں برگر کھاتی تھی یہاں سے میں پیزا کھاتی تھی ارے بھائی ساری عیاشیاں تو تیری پہلے بھی ہوتی رہی ہے پھر کچھ چیز کا رونا دونا ڈالتی ہے کہ ہم نے گریبی دیکھیں ہم نے تقلیب دیکھیں اللہ نے اتنا دیا ہے پھر بھی سرو سے ہی مطلب اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے اچھی جندگی کٹی ہے پھر بھی جھوٹ بول کے رونا رونا اور ایسے جھوٹوں کو لوگ سپورٹ بھی کرتے لانت ہے پٹارہ تیرے اوپر اور جو لوگ روم میں رہتے ہیں وہ لوگوں کو بھی میٹ اپ میں اس نے بلائی ہے اس کے لیے اس نے بتا دی کہ میرے بھاڑوتی ہے یہ روم میں کیونکہ آگے سے اگر کوئی ان کے چینل کو فالو کرتا ہے تو وہ گھر دکھیں گا ایک نہ ایک دن یہ سچائی سامنے آ جائیں گی کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے اس نے بھاڑے پہ رکھی ہے رینڈ پہ لوگ رہ رہے ہیں تو یہ سچائی سامنے آ جائیں گی تو اس نے سوچی کیوں نہ میں خودی یہ سچائی کو سامنے لے کے آ جاؤں تو اس نے خودی سچائی بتا دی کہ وہ گھر رینڈ پہ ہے اور اس کا اپنا ہے تو جو لوگ سر پیٹ رہتے نا نہیں اس نے تو سارے گھر بیچ دی اس کا تو اپنا کوئی گھری نہیں ہے اس کا خلی ایک وہی گھر ہے جو ابھی اسلام آباد میں لیے تو دیکھ لو آپ لوگ ایک ایک گھر جو جو گھر اس نے چھوڑی ہے نا وہ سارے گھر اس کے خود کے یہ والا کھولا ہے نا ایک ایک کر کے سب کھولیں گے میری ایک ایک باتیں سچی ثابت ہوتی ہے چاہے وہ سال کے باد ہو دو سال کے باد ہو یا دو دین کے باد ہو لیکن ہوتی جرور ہے اور اس چیز کو جو لوگ مجھے سروع سے فالو کر رہے ہیں نا وہ چیز اس چیز کو وہ لوگ باکو بھی جانتے ہیں کہ ہاں شبنم کی بولی ہوئی ایک ایک باتیں سچی ثابت ہوتی ہے پیٹارہ نے جو بولی ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے کا جو میرا شٹارٹ تھا میں نے وہ گھر سے وہ بیلکنی سے شروع کیا تھا جبکہ یہ بولتی ہے کہ یہ پہلے سے ہی دکی تھی پہلے سے ہی گریب تھی پہلے سے ہی شٹرگل کر رہی تھی تو یہ چینل بننے کے بعد میں ہی اللہ سے باتیں مطلب کیمرے میں دکھا کے ہی کرنی تھی اس سے پہلے تو اللہ سے باتیں نہیں کرتی تھی گریبی دیکھ رہی تھی تکلیف دیکھ رہی تھی تب اللہ سے باتیں نہیں کرتی تھی جب تو بلاغر بن گئی جب تو چینل بنا لی تو تُنہے وہ گھر میں سے بیلکنی میں سے اللہ سے باتیں کرنے کا شروع کی مطلب بولتے ہوئے بھی شرم آرہی ہے پیٹارہ تیرے کو کہ تُو بول کیا رہی ہے پاگل عورت بچاری اتنی 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 گریب تھی نا کہ لائٹنگ لینے جاتی تھی تو بیچارے ایک ایک دو دو سو روپیہ کم کرا کرا کہ لائٹنگ لے کے آتی تھی بیچاری اچھا وہ تو حرکت ہے تیرے میں آج بھی یہ پیٹارہ تُو تو یہ جتا رہی ہے کہ وہ ٹائم پہ تُو گریب تھی تو ایک ایک دو دو سو روپیہ کم کرا تھی لیکن تُو تو آج بھی بھٹے والے کا ساٹھ روپیہ رہتا ہے تو پچاس روپیہ دیتی ہے کھلونے والے کا تیس روپیہ رہتا ہے تو پچاس کے دو مانگتی ہے تیری وہ لچہ گری تو آج بھی نہیں گئی تو تُو جتانا کیا چاہتی ہے وہ ٹائم پہ تُو گریب تھی اس کے لئے سو دو سو کم کرا تھی دور پٹے مو تیرے منوس اور آئی بات لائٹنگ کی کہ میں میک اپ بناتی تھی میک اپ کا ویڈیو بناتی تھی تو لائٹنگ کم پڑتی تھی تب کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی تھی میری ویڈیو کی کالیٹی بند اچھی نہیں ہوتی تھی تو پٹارا ساج بولنا ساج بول ایجاج کے ساتھ فیاض کے ساتھ ریاض کے ساتھ جو تُو ہنیمون مناتی تھی نا تو وہ گھر کو تُو ہنیمون روم بنا کے اس کے اندر مو کالا کرتی تھی اس کے لئے تُو تیرا گھر ساجاتی تھی نا کہ تُو ویڈیو کے لئے وہ لائٹنگیں کھریتی جھوٹی کہیں کی مکار عورت سب کہانیاں بنا کے جھوٹ بول کہ ایموشنل تُو ان کو کر جن کو تیری کہانیاں نہیں پتا ہے تیری سچائی نہیں پتا ہے یا جو بننا چاہتے ہیں ہمیں تو بلکل بھی نہیں کیونکہ تیری ایک ایک حرکتیں ایک ایک کہانیاں تُو جب اتنے بلوگنگ شروع کر چکی تھی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس نے اپنے روم کا ایک کونہ بتائی تھی پیچھے پردہ بتائی تھی اس نے کہ میں یہاں پہ میک اپ رکھتی ہوں پھر یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھتی ہوں میں میک اپ کی ویڈیو سوٹ کرتی ہوں پھر یہاں سے اٹھا کے وہاں لے کے جاتی ہوں پیچھے میں نے چندی سا کپڑا باندھی ہوئی ہوں میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے تو میں ایسے ویڈیو بناتی ہوں ایسے بول کہ اس نے سمپتی لیتی یاد ہے آپ لوگوں کو اور اس ویڈیو میں بول رہی ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو کے اوپر اچھے لائٹنگ لانے کے لیے میں نے یہاں سے لائٹنگ خریدی میں نے سو روپے کم کرائی دو سو کم کرائی پیٹارہ جو تُنہیں لاشٹ ٹائم ویڈیو بنای تھی جس کے اندر تُنہیں اپنا سیٹ اپ بتائی تھی میک اپ ویڈیو کہاں پہ تُو بناتی ہے تو وہ سیٹ اپ کے باد میں تُنہیں کبھی بھی ویڈیو سوٹی نہیں کی تو یہ سبوت کہ کتنی بڑی جھوٹی لائٹنگ کو لے تُو بڑا جھوٹ بول رہی تُنہیں ایک ٹرائپوڈ دکھائی تھی تُو بولی تھی تُو ٹوٹا ہوا تُنہیں سڑی سا ٹیبل کے پیچھے کپڑا دکھائی تھی میں یہاں پہ بیٹھ بناتی ہوں ٹیبل پہ میک رکھنے کی تک جگہ نہیں تو میں کھلی میک اپ ویڈیو کے ٹیم پہ لے لیتی ہوں پھر اٹھا کے وہ رکھ دیتی ہوں یاد ہے آپ لوگوں کو ویڈیو تو وہ ویڈیو ہے نا اس چیز کا ثبوت ہے یہ لائٹنگ جو وہ ہے یہ سب جگہ پہ گھسی لائٹنگ کی دکان میں کچھ خریج نہیں تھا یہ دکھا رہی میں یہ لائٹنگ لیتی تھی یہ نہیں لیتی تھی یہ سستی تھی یہ مہنگ تھی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سیر فور سری یہ سارا دکھانے کیلئے وہ پہ گئی ہوگی ہے کروانے کے لیے ان کے پیر چاٹنے گئی ہے کہ میٹ اپ میں جرور آنا سمجھ آئی نہیں تو کوئی اتنا پاگل نہیں یہ خاص کر کہ یہ اپنے آپ کو جو اتنی بیزی بتاتی ہے سوچو کہ پورا مطلب وقار کا لوگوں کا سب کی فیملی ہے ان کے ساتھ میں ٹیم سپینڈ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ میں ویڈیو بنانے کی بجائے پارک میں گھومنے کی بجائے گلی گلی گھوم رہی ہے اس کی شاپ میں گھوس تو سوچنے علی بات ہے نہیں آپ لوگ یقین نہیں کروگے اچھانے والے چھولے والے سب جگہ پہ گھوسی ہے یہ پیٹارہ جب یہ گھر دکھا رہی تھی لیکچر دے رہی تھی کہ ہم اتتے سے گھر میں رہتے تھے دو روم تھا یہ تھا وہ تھا اب دیکھو ہم کتنا آگے بڑھ گئے اللہ نے ہم کتنا دیا ہے تو پیٹارہ تو ہی ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کر کے روتے تو اب بھی رہتی ہے مصطفی بول رہا تھا کہ بولے تے کہ تجھے الگ لیکن بس بے فراون عورت ناشکران پناہ کرنے والی عورت تجھے کتنا بھی مل جائے تیرا رونا دو نہیں ختم ہوتا اتنی تو کوئی گھٹیا عورت ہے اچھا یہ اور پیار پیکیج میں کیا آئی لینس ہے نا کتنی مطلب عجیب بات ہے نا اس کو میٹ اپ میں ریڈی ہونا تھا ہر ایک چیز خرید لی دیکھ لو کپڑے جب سیلانے کے لیے ڈال رہی تھی سارے لے رہی ہوں میں کیا بنوں گی بول رہی تھی دیزائن کروں آوڈینس کو بہانہ کی جھوڑ بولی کہ مجھے فیسن ڈیجائن کرنی ہے اس کے لیے میں یہ سارا کچھ کر رہی ہوں آرے پیٹارہ تیری ایک پول خود کھول دیتی تو وہ سارا انتظام اس نے وہاں سے ہی کر کے آگئی بس لینس تھی جو اس نے خرید نہیں تھی تو یہاں پہ آتے ہی اس نے لینس بک کر دی اور وہ لینس آئی تو اس نے ایسے بول دی کہ مجھے تو گفٹ آیا ہوا ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ میں لے کے آئی ہے اور جو چیز نہیں تھی وہ اس گفٹ میں آگیا کتنی عجیب بات ہے نہیں پیٹارہ کو لگتا ہے کہ آڈینس بیوکوف ہے بکی بابر بھی فول اس کے ڈرامے میں سپورٹ کر رہا تھا کہ کس کس کو بلانا ہے کیا بچے بڑے فیملی کے سب آ سکتے ہیں ہاں ہاں سب آ سکتے ہیں سب آ جاؤ کر کے چیخ رہتی کہ بھئی گردی دکھنا آجانا ہرے پیٹارہ جب پچاس پچاس روپے باٹی ہے تو آڈینس تو آئیں گی نا پیٹارہ نے ٹائم اچھا رکھی نا 3 سے 6 کھا 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 اتنی تو یہ لالچی اور بھکڑ عورت ہے تو سنی ہوں کہ رات کے ٹائم پر وہاں پر ایسا سمیٹ اپ کر رہی ہوں میں ڈرام دکھا وے کے لیے اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کو اور یہ بھی ڈرام کے پیچھے آپ لوگوں کو بہت جلدی پتہ چل جائیں گا کہ کیا راست تھا باقی پیٹارہ کراچی آنے جو ڈرام تھا نا ایک ساری بات اوپر سے اور بھئی پیچھے بولی نا جیسے میں نے شروع میں کہ بہت بری طرح سے فسنے والی ہے تو وہ سارے ڈرام میں بھی ہے اور پھر یار وں موسیقی